اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو اور یوٹیوب چینل ویورز دو ہزار پچاس کا سال آج سے تقریباً تیس سال دور ہے اور آج دنیا میں موجود ہر شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہمارا مستقبل کیسا ہوگا لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کسی بھی انسان کے لیے مکمل طور پر یہ جانا ممکن نہیں کہ ہمارا مستقبل کیسا ہوگا گو کہ اگلی ہی لمحے کیا ہونے والا ہے یہ تو کوئی نہیں جانتا لیکن اگر دنیا دو ہزار پچاس تسک محفوظ رہی تو سائنس دانوں کی جانب سے کیے کہ پیشنگوئیاں دور ثابت ہو سکتی ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سائنس کے ماہرین کی پیشنگوئیوں کے مقابل بتائیں گے کہ ہمارا مستقبل کیسا ہو سکتا ہے نمبر ون دو ہزار پچاس میں آبادی میں اضافہ دو ہزار پچاس تک دنیا کی آبادی کم از کم نو عرب سے تجاوز کر جائے گی دو ہزار پچاس تک دنیا کے پچتر فیصد آبادی شہروں میں رہ رہی ہوگی پھر آسمان کو چھوٹی امارتیں ہوں گی اور زمین سے شہر آباد ہوں گے دو ہزار پچاس تک ہریالی کی کمی کے باعث اس جگہ ہر جگہ کنکریٹ کے جنگلات بنائے جائیں گے اس وقت زمین کی اتنی کمی ہوگی کہ کھانے پینے کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے بڑی بڑی امارتوں کو توڑ کر ان کی جگہ کاشکاری کی جائے گی ایک امریکن رپورٹ کے مطابق دو ہزار پچاس تک سمندر کی سطح میں اضافہ ہو جائے گا جس کی وجہ سے سمندر کے کنارے آباد کے شیخص اور جزیرے پانی میں جذب ہو جائیں گے دو ہزار پچاس تک پچاس فیصد ملازمتیں بھی ختم ہو جائیں گی کیونکہ اس وقت رپورٹ زیادہ تر کام کر رہی ہوں گے نمبر دو دو ہزار پچاس میں تبی تبدیلیاں آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ دو ہزار پچاس میں انسانی ذہن یقینی طور پر محفوظ رہے گا مستقبل میں انسانی دماغ کو کمپیوٹر کے ذریعے جوڑ کر ہارڈ ڈسک میں محفوظ کر لے جائے گا اور اس ڈیٹا کو کسی بھی وقت فائل کی طور پر استعمال کیا جا سکے گا تب میں مسلسل ترقی سے امواد کی شرعہ میں بہت کمی آئے گی اور اسی وقت اسی سال سے کم عمر کوئی بھی نہیں مرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ تکنی کی ترقی کی وجہ سے کینسر جیسی آج کی بہت سے حضرنار بیماریاں ہتم ہو جائیں گی ہر قسم کی بیماریوں کے علاج کے لیے ایک ہی ویکسین کافی ہوگی اور تمام میڈیکل رپورٹس موبائل پر ہی آ جائیں گی اسے ڈاکٹر کے پاس بھیج کر گھر بیٹھے مریض کا علاج ممکن ہو سکے گا نمبر دین دو ہزار پچاس مستقبل کی ٹیکنالوجی میں جدید تبدیلی مستقبل میں ہم آج کی نسبت زیادہ ٹیکنالوجی کے علاقات استعمال کر رہے ہوں گے اور سپر کمپیوٹر آج سے کہیں گناہ تیز ہوں گے دو ہزار پچاس تک نیو ٹیکنالوجی مرسنوات دماغ بنائیں گی برین کمپیوٹر انٹر فیس کے ذریعے کمپیوٹر کو دماغ سے جھوڑا جائے گا جس کی وجہ سے وہ تمام مسائل کو آسانی سے حل کر سکیں گے جن کا حل دماغ سے ممکن نہیں آئندہ تک پٹرول کا بطول اندر استعمال بند رہے گا اس کے وجہ ہائیڈروجن کو اندھن کے طور پر استعمال کیا جائے گا اس کے علاوہ ہم بہت سے کیمیائی اناثر کو اندھن کے طور پر بھی استعمال کر سکیں گے اور کبھی نہ ہتم ہونے والے اندھن کے طور پر ہوا اور شمسی توانائی کے تحقیق کی جا رہی ہے نمبر تین دو ہزار پچاس تک فلائنگ کارز کا رجال دو ہزار پچاس میں اندھنے والی کاروں کے آنے کا بھی امکان ہے انہیں کاروں کو اترنے کے لیے ہوا کی سطح کی ضرورت نہیں ہوگی تمام اندھنے والی گاریاں کمپیوٹر سے کنٹرول کی جائیں گی اور کسی حادثے کی صورت میں کمپیوٹر سسٹم گاری کو رسادم سے قبل کنٹرول کر لے جائے گا دوبئی میں ایسی کاروں پر تحقیق جاری ہے دو ہزار پچاس تک سیلف ڈرائنگ کاریں آنے کا بھی امکان ہے کئی کمنیاں سیلف ڈرائنگ کاروں کی تیاری میں مصروف ہیں یہ کاریں عام طور پر روڈ سنس پر انحصار کریں گی جس سے حادثات کا حطرہ کافی حد تک کم ہو جائے گا اس وقت کئی ترقی آفتہ ممالک میں خود سے چلنے والی میٹرو ٹرینس چل رہی ہیں اس طرح مستقبل میں خود سے چلنے والی گاریاں کچھ ترقی آفتہ جگہوں پر اور ترقی آفتہ سڑکوں پر اپنی جگہ بنا سکتی ہیں دو ہزار پچاس میں ایسی ٹکنولوجی سامنے آئے گی جس کی مدد سے ہزاروں کلومیٹر کا سفر تیہ کرنے کے لیے اندن کی ضرورت نہیں ہوگی اس وقت تمام گاڑیاں مکناطیسی لہروں سے چلیں گی جس کی مدد سے آپ کا سفر سستا اور آسان ہوگا اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اسے کوئی علودگی نہیں ہوگی اس وقت چھٹیوں کے مقامات چاند اور مریخ ہوں گے امریکہ یا سنگاپور نہیں اس وقت تک ایسا اندھن آ جائے گا جس سے کم اندھن کے ساتھ ساتھ دوسروں سیاروں پر بھی جانا ممکن ہوگا اس کے ساتھ چاند اور مریخ جیسے سیاروں اور سیٹلائٹ بنائیں جائیں گے جہاں درخت اور پودے رکھنے کے ساتھ ساتھ بہت سی سہولیات بھی ہوں گے اس بارے میں ناسا اور کئی خلائی ایجنسیاں اس پر کام کر رہی ہیں اس وقت سکول مکمل طور پر ڈیجیٹل ہو جائیں گے بچوں کی پیٹ پر باری برکم بیگ نہیں ہوں گے بلکہ ان کے ہاتھ میں ڈیبلرس یا لیپ ٹاپ ہوں گے جن میں ان کی تمام معالیتی کتابیں محفوظ ہوں گے اس وقت بلیک بورٹ ٹچ سکرین ہوں گے اس دوران دنیا کی گئی ایجنسیاں غیر ملکیوں سے رابطے میں ہیں ایک اندازے کے مطابق دو ہزار پچاس تک ہم ایلین اور ان کی سہاروں کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اگر مستقبل میں جنگ جیسے صورتحال پیدا ہوئے اور عالمی جنگ جیسے صورتحال پیدا ہوئے تو بھی عدا دشمار پر یقین کیا جائے تو پوری دنیا حتم نہیں ہوگی کیونکہ کسی بڑی جنگ میں کئی ممالک کے پہلے سے طاقتور لوگ جنگ سے پہلے اپنی حفاظت کریں گے اور یہی بچانے والے لوگ انسانیت کو زندہ رکھ سکیں گے تو دوستو آپ کو دو ہزار پچاس تک دنیا کیسے لگے گی کیا اس پوسٹ میں سہستانوں کی جانب سے کی گئی پیشنگویاں درست ثابت ہوں گی کامیٹ کے ذریعے ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں موسیقی